خداون ادوم کو سزا دے گا عبدیعہ کی رویا ہم نے خداون سے خبر سنی اور قوموں کے درمیان ایلچی یہ پیغام لے گیا کہ چلو اس پر حملہ کریں خداون خدا ادوم کی بابت یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں نے تجھے قوموں کے درمیان حکیر کر دیا ہے تو نہائیت زلیل ہے آئے چٹانوں کے شگافوں میں رہنے والے تیرے دل کے گھمن نے تجھے دھوکہ دیا ہے تیرا مکان بلند ہے اور تُو دل میں کہتا ہے کون مجھے نیچے اتارے گا خداون فرماتا ہے اگرچہ تُو اقاب کی مانند بلند پرواز ہو اور ستاروں میں اپنا آشیانہ بنائے تو بھی میں تجھے وہاں سے نیچے اتاروں گا اگر تیرے گھر میں چور آئیں یا رات کو ڈاکو آگھوسیں تیری کیسی بربادی ہے تو کیا وہ حسب خواہش ہی نہ لیں گے اگر انگور توڑنے والے تیرے پاس آئیں تو کیا کچھ دانیں باقی نہ چھوڑیں گے ایساو کا مال کیسا ڈھونڈ نکالا گیا اور اس کے پوشیدہ خزانوں کی کیسی تلاش ہوئی تیرے سب حمایتیوں نے تجھے سرحد سے ہانک دیا ہے اور ان لوگوں نے جو تجھ سے میل رکھتے تھے تجھے فریب دیا اور مغلوب کیا اور انہوں نے جو تیری روٹی کھاتے تھے تیرے نیچے جال بچھایا اس میں ذرا دانائی نہیں خداوند فرماتا ہے کیا میں اس روز ادوم سے داناؤں کو اور اقل مندی کو کوہستانِ ایساو سے نابود نہ کروں گا اے تیمان تیرے بہادر گھبرا جائیں گے یہاں تک کہ کوہستانِ ایساو کے باشندوں میں سے ہر ایک کاٹ ڈالا جائے گا ادوم کی سزا کی وجوہات اس قتل کے باعث اور اس ظلم کے سبب سے جو تُو نے اپنے بھائی یاکوب پر کیا ہے تُو خجالت سے ملبس اور ہمیشہ کے لیے نیست ہوگا جس روز تُو اس کے مخالفوں کے ساتھ کھڑا تھا جس روز اجنبی اس کے لشکر کو اسیر کر کے لے گئے اور بیگانوں نے اس کے پھاٹکوں سے داخل ہو کر یروشلیم پر کرہ ڈالا تُو بھی ان کے ساتھ تھا تُجھے لازم نہ تھا کہ تُو اس روز اپنے بھائی کی جلا وطنی کو کھڑا دیکھتا رہتا اور بنی یہودہ کی ہلاکت کے روز شادمان ہوتا اور مصیبت کے روز لافظنی کرتا تُجھے مناسب نہ تھا کہ تُو میرے لوگوں کی مصیبت کے روز ان کے پھاٹکوں میں گھستا اور ان کی مصیبت کے روز ان کی بدحالی کو کھڑا دیکھتا رہتا اور ان کے لشکر پر ہاتھ پڑھاتا تُجھے لازم نہ تھا کہ گھاٹی میں کھڑا ہو کر اس کے فراریوں کو قتل کرتا اور اس دکھ کے دن میں اس کے باقی ماندہ لوگوں کو حوالے کرتا خداوند قوموں کی عدالت کرے گا کیونکہ سب قوموں پر خداوند کا دن آ پہنچا ہے جیسا تُو نے کیا ہے ویسا ہی تُجھ سے کیا جائے گا تیرا کیا تیرے سر پر آئے گا کیونکہ جس طرح تم نے میرے کوہ مقدس پر پیا اسی طرح سب قومیں پیا کریں گی ہاں پیتی اور نگلتی رہیں گی اور وہ ایسی ہوں گی گویا کبھی تھی ہی نہیں اسرائیل کی فتح لیکن جو بچ نکلیں گے کوہ سیون پر رہیں گے اور وہ مقدس ہوگا اور یاکوب کا گھرانہ اپنی میراز پر کابس ہوگا تب یاکوب کا گھرانہ آگ ہوگا اور یوسف کا گھرانہ شولا اور اسو کا گھرانہ پھوس اور وہ اس میں بھڑکیں گے اور اس کو کھا جائیں گے اور اسو کے گھرانے میں سے کوئی نہ بچے گا کیونکہ یہ خداوند کا فرمان ہے اور جنوب کے رہنے والے کوہستانِ اسو اور میدان کے باشندے فلسطین کے مالک ہوں گے اور وہ افرائیم اور سامریہ کے کھیتوں پر کابس ہوں گے اور بنیامین جلات کا وارث ہوگا اور بنی اسرائیل کے لشکر کے سب اسیر جو کنانیوں میں سارپت تک ہیں اور یروشلیم کے اسیر جو صفارات میں ہیں جنوب کے شہروں پر کابس ہو جائیں گے اور رہائی دینے والے کوہے سیون پر چڑھیں گے تاکہ کوہستانِ اسو کی عدالت کری اور سلطنت خداوند کی ہوگی